بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ہمارے موضوعات میں مختلف موضوعات شامل رہتے ہیں آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ عالم الجن کیا ہے اور جنات کا ان کے اقسام کیا ہے ان کے رہائش کہاں ہوتی ہے ان کی جنات کی صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن عصاف سے نوازا ہے ان چیزوں پر ڈسکس کرنے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں راقی ابو سحل یوٹیوب چینل اور آپ اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولے اور ہماری ویڈیوز کے متعلق بہترین یعنی اچھے کمنٹس کریں ضرور اور کمنٹس سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور ان ویڈیوز سے آپ نے کہاں تک فائدہ اٹھایا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے بیدا کیا ہے کہ وہ صرف اللہ رب العزت کے عبادت کرے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں سورة الزاریات کی آیت نمبر چھپن میں بہت سارے لوگ ان چیزوں کا انکار بھی کرتے ہیں کہ جنات نہیں ہوتے ہیں اور جنات کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے جنات انسانوں کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کا تذکرہ قرآن کریم میں اس حکمت بھری کتاب میں 29 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے یعنی جنات کو جن بھی کہا ہے الجان بھی کہا ہے اور الجنہ بھی کہا ہے یہ جو جنہ کا لفظ ہے الجنہ الجنہ کا معنی یہ ہے کہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یعنی ایک لفظ استعمال کیا الجنہ یہ جنان کی جمع ہے یعنی جنات کی جمع ہے اور اسی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کا جو وصف ہے یعنی جو ان کے صفات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو ہمارے اوپر جو یعنی ہمارے لیے جو اظہار آسانی کا جو سبب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس لیے بنایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور اس آزمائش میں صرف انسان نہیں بلکہ انبیاء اکرام بھی اس میں جو ہے وہ مبتلا ہوئے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پر بہت زیادہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر شیاطین یعنی جنات انسانوں کے اوپر مسلط ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے مسلط ہوتے ہیں اللہ کی مشیط میں یعنی اللہ کی مشیط ہوتی ہے تو وہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو رشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو پیدا کس سے کیا ہے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے یعنی آگ سے پیدا کیا وَالْجَانْ نَخَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوبِ اور اسی طرح اگر انسانوں کے یعنی عام انسانوں کے دشمن ہے تو یہ انبیاء اکرام کے بھی دشمن تھے اور اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا ہے یعنی انسانوں میں بھی ان کے دشمن تھے اور جنات میں بھی ان کے دشمن تھے تو وہ چاہتے تھے کہ وہ انسان چونکہ اللہ کے عبادت کرتا تھا یعنی اس وقت جنات جو ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ہماری عبادت کریں یا ہمارے آگے جھکیں تو بڑے بڑے جانور قربان کرتے تھے اور سہراؤں میں اور بیابانوں میں ان کو پھینک دیتے تھے یعنی جنات کے خوراک کے لیے تو جب انبیاء اکرام آگے انہوں نے توحید کی دعوت دی توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا تو اللہ تعالی نے یہ ان انبیاء اکرام کے لیے اور انسانیت کے لیے جو ہے نا یہ اس مخلوق کو اللہ تعالی نے پیدا کیا کہ یہ مخلوق اس مخلوق کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے جنات کے اقسام میں بڑی جو اقسام ہے ان میں ایک قسم ہے الجن الطیار اڑنے والے جن ہیں اور اسی طرح سامپوں کتوں اور بھیڑیے کی شکل اختیار کرنے والے اور مختلف اشکال کو اختیار کرنے والے جو جن ہیں یہ دوسری قسم ہے ان کی اور اسی طرح سوچنے اور سمجھنے کی قوت پر قابو کرنے والے جنات بھی اللہ تعالی نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں ان کی صلاحیتوں میں اگر ان کا تذکرہ کیا جائے تو سب سے جو بڑی صلاحیت ہے وہ تیز رفتار اور منتقلی اور مہارت اور اڑنے کی زبردست صلاحیت رکھنے والے جنات ہیں جاسوسی کرنا لوگوں کی باتوں کو یعنی غیبت کو یعنی لوگوں کی باتوں کو سنن کے دوسرے لوگوں تک اور لوگوں سے مراد وہ جادوگر ہیں جن کو وہ دوسرے لوگوں کی باتیں بتاتے ہیں جاسوسی کرنا لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنا لڑائی اور عداوت یعنی عداوت والبغوہ دشمنی پیدا کرنا اور جادوگر اسی طرح انسانوں جادوگر انسانوں کی مکمل پیروی کرنا یہ ان کی صلاحیتوں میں کافی ساری صلاحیات موجود ہیں اسی طرح رہائش ان کی یعنی جنات کی رہائش کہا ہوتی ہے یہ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تو پھر اس کا مختصر ہمیں جواب دینا چاہیے ویران مقامات گناہوں کی جگہ اسی طرح مقبروں پر سہراؤں میں یعنی جو مقبرے ہوتے ہیں آج کل بڑے بڑے مزارات پر یہاں پہ ان کی ان کی رہائش ہوتی ہے وہاں پہ لی جا کر کے لوگوں کو قبروں کے اوپر سجدہ یہ جنات انسان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم اس کے عبادت کرو گئی یا اس کے سامنے جھکو گئے تو فلاں فلاں تمہارے ساتھ یہ ہوگا تو وہ لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں اور پھر ان کی یعنی عبادت بھی کرتے اسی طرح تاریخ جگہوں پر جو اندھیرے جگہ ہیں اور زمین کے اندرونی علاقے مثلا وہ مکانات جو بوسیدہ ہو چکے ہوں پرانے ہوں اسی طرح لاوارس مکانات خاص طور پر ایسی جگہ جہاں تصاویر گانا اور فحش یعنی گندے کام حرام کام بدکاری جیسے بڑے گناہ ہوں بڑے جن ان عورتوں کے غلام ہوتے ہیں یعنی جو بڑے جنات میں سے بڑے ان کے بھی بڑے ہوتے ہیں ان عورتوں کے غلام زیادہ ہوتے ہیں جو بدکاری میں اپنے جسم کو فروخت کرتی ہیں اور زمین پر چلتے پھرتے جہاں غیوت کی یا حسد کی مجالس ہوں ان میں وہ بیٹھتے ہیں اور لڑائی اور جھگڑے جو ہے وہ پیدا کرواتے ہیں انتقام اور نقصان کی محفلوں میں لوگوں کو یعنی ورگلاتے ہیں ایسی یا کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہو تو اس مجلس کو بھی یہ بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں گندگی اقلازات اور ناپاک جگہوں پر ان کی رہائش ہوتی ہے مثلا غسل خانے ہیں جہاں پہ ہم نہاتے بھی ہیں اور جب ہم دعا نہیں پڑتے تو یہ شیعتین وہاں پہ ہمارے جسموں میں داخل ہو جاتے ہیں تو آج کے لیے انشاءاللہ ہمارا اتنا کافی ہے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے انشاءاللہ تاکہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے جنات کے متعلق وہ بھی آپ تک پہنچتا رہے متواتر انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم نظر اور حسد اور جادو اور مس اور سرع یعنی جو مرگی ہے یا شیعتین کا ٹچ کرنا ہے اور جو یعنی ایسی عدویات یا ایسی دوائیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مختص کی تھی یا جن کو پسند کیا تھا ان کے ذریعے جو ہے وہ علاج ہم انشاءاللہ اس پر اپنی ترتیب کے ساتھ بتاتے رہیں گے اور اسی طرح دم اور دم کرنے والے ان کے متعلق بھی ہم آگاہی کا جو سلسلہ ہے وہ اس کو انشاءاللہ جاری کرنے والے ہیں بہت جلدی انشاءاللہ میں آپ سب سے یہ دوبارہ درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کے متعلق اچھے کمنٹس ہمیں ضرور دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو فجزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ